اسلام علیکم جی اب ہم اپنے دوسرے لیکچر میں ہیں پرابیبلی آج بھی جو پروجیکٹ ہے وہ مائیکروسوف ورڈ پہ ہی ہے ابھی ہم لوگ ایکسل پہ شفٹ نہیں ہوئے تو مائیکروسوف ورڈ میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اب سے آپ نے یہ جو آج ہم میں کام کر کے دکھاؤں گا یہ سارا آپ نے خود بھی کرنا بعد میں اوکے جس طرح پہلے چھٹیوں کے دوران آپ کو ایک پروجیکٹ ملا تھا آپ لوگوں نے کیا کافی بچوں نے بہت اچھا اس کو اٹیمٹ کیا ہوا تھا میں اس کی ایویلویشن کا ریزلٹ آپ کو نہیں دے سکا بٹ میں نے اس کو اچھی طرح دیکھا تھا کئی بچوں نے جگار لگا کے اپنی ہی ٹیکنیکز ایجاد کر کے کام مکمل کر دیا تھا لیکن ایکزیکٹ نہیں کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ مائیکروسوف ورڈ میں ٹول جب آپ یوز کر رہے ہو مائیکروسوف ورڈ ایک ٹول ہے نا ٹول یوز کرتے ہوئے آپ کو بس کام مکمل کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ میری ٹیکنیک یوز کرو یوٹیوب پہ کسی اور کو دیکھ کے آپ کا کوئی بھائی ہے بہن ہے کسی اور کو مائیکروسوف ورڈ آتا ہے اس سے سیکھ کے اگر آپ یہ کام کرو that's completely fine ٹھیک ہے لیکن کام کرو تو آج جو ریپورٹ تیار کرنی ہے نا وہ آپ کی اپنی پرسنیلیٹی کے بارے میں ہوگی اوکے دیکھو ہمارے پاس یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ اپنی بارے میں وہ ریپورٹ لکھنی ہے ٹیکنیکس کو سیکھنے کا مائیکروسوف ورڈ کی تو وہ ٹیکنیکس بھی سیکھنی ہے ساتھ ساتھ اور ہم نے اپنی پرسنیلیٹی کے بارے میں بھی لکھنا ہے کریٹیو رائٹنگ کرنی ہے بیسیکلی اوکے یہاں پہ میں نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے ہاں اس کا نام ہے drop cap اچھا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا یہ آپ کو help کرے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے اور کیسے کیسے کرنی ہیں ٹھیک ہے نا تو starting from the beginning ٹھیک ہے پہلا جو step ہے وہ آپ نے اچھا میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں کہ ہمارا end document کیسا لگنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو send کر دوں گا کہ ہمارا end document کیسا لگے گا اچھا نہیں end document میں نے i think delete کر دی ہے but that's fine جو میں ابھی document آپ کے سامنے create کروں گا وہ آپ کو ایزا sample دے دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے تھے اوکے ہم تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے header کے portion میں اپنا rule number ٹھیک ہے اور system date enter کر گئی ہے تو میں جو بھی کرنا ہے اس کے لئے ایک نئے document create کر لیتا ہوں ٹھیک ہے document میں نے create کیا اس کا size مزید بڑھا لیتے ہیں تاکہ بہتر نظر آئے screen پر اوکے تو سب سے پہلے مجھے header کے portion میں جا کر role number اور system date enter کر گئی ہے ٹھیک ہے نا میں یہاں گیا insert اور header ٹھیک ہے مجھے یہ تین columns والا چاہیے ہے میں نے اس پہ click کیا ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے system date enter کر گئی ہے system date کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھو ایک میں date یوں بھی enter کر سکتا ہوں یہ 6 17 اور 2020 ٹھیک ہے یہ system date نہیں ہوگی اوکے مجھے کہ کرنا ہے یہاں سے click کیا میں نے date and time پر اور میں نے یہ date select کر کے update automatically option آپ نے choose نہیں کرنا اوکے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ یہ آپ نے کس date پر develop کی تھی اگر آپ update automatically کریں گے let's suppose یہ آپ نے deadline سے 3 دن پہلے ہی بنا لی ہوئی ہے اگر ٹھیک ہے اور آپ update automatically کے option پر click کر دوگے اور آپ submit کروا گے deadline پر for a particular reason کچھ بھی کسی بھی وجہ سے آپ کا دل نہیں کیا اسی time submit کروانے کا تو پھر یہ مجھے اس new date کے مطابق یہاں پر date show ہوگی جو کہ میں نہیں چاہ رہا آپ نے جس date پر یہ document بنانا ہے صرف اس date کو select کرنا اس کو uncheck رہنے دینا اس کو blank رہنے دینا اور باقی چیزیں بھی نہیں یہ والا ہی format آپ لوگ choose کیجئے گا دوسرا format آپ choose نہ کرنا یہ چھوٹی data یہاں پہ میں نے ok کر دیا پھر یہ والا column مجھے نہیں چاہیے اس کو select کر کے میں نے backspace دبا دیا یہاں پہ آپ اپنا roll number type کرو گے ٹھیک ہے جیسے let's suppose mlt ہے آپ کا program سب سے پہلے تو نام آئے گا ٹھیک ہے نا یہ میں نے ان کا case change کرنا ہے تو shift plus f3 دبانا پڑے گا ٹھیک ہے کبھی کے بارے ایسا ہوتا ہے وہ select نہیں کرتا words کو آپ نے یہ technique دیکھ لی ہے کہ اس نے کیسے case change کیا یہ دیکھو میں نے اس کو select کیا ٹھیک ہے shift f3 دبا رہا ہوں تو یہ سارے capital ہو گئے ہیں shift f3 سے سارے lower case میں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ camel case بن گیا ہے i don't know why وہ اس کو کیوں نہیں change کر ٹھیک ہے بعد میں آپ نے رول number لکھ دینا ہے اوکی بس یہ header کے portion میں آپ نے ہی کام کرنا پھر آپ نے header سے باہر آ جانا ہے اوکی next up ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے کرنا ہے ہاں پھر نہ ہم نے دیکھو insert image left aligned آپ نے اپنی image insert کرنی ہے اپنی تصفیر لگانی ہے اس والی سائیڈ پر اوکی غول کرنا کرسر یہاں پہ blink کر رہا ہے لیکن مجھے image چاہیے یہاں پر اوکی تو میں insert image پہ click کرتا ہوں picture this device مطلب اسی computer سے مجھے چاہیے اوکی اب اس picture کو آپ نے locate کرنا یہ جو اس طرح کے process ہوتے ہیں ان کو آپ جلدی دیکھ لیا کر مطلب speed بڑھا کے یہاں 5 second forward کرنے کا time ہوتا ہے اس سے کر لیا کر ایک چیز آپ نے دھیانا کر دیئے image کہاں insert ہوئی ہے exact اس جگہ جہاں پہ میرا cursor blink کر رہا تھا اور یہ image کو آپ نے insert کیوں کرنا ہے پہلے insert کیوں کرنا اور text پہلے کیوں نہیں لکھنا text مجھے یہ لکھنا تھا introduction ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ text آ جائے گا میرا جو بھی text آنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ میرا text آ رہا ہے text ہے text ہے text تین میرے پاس lines آگئی ٹھیک آپ دیکھ رہے یہ اب آپ کے پاس text کی پہلی line یہاں ہے پھر image یہاں ہے یہ میں نہیں چاہتا image آئے صرف یہاں left side پر اور introduction paragraph پر ہی رہے میرا تو میں اس کو ctrl z undo کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے دوبارہ سے operation کر سکوں کہ اس کو perfect image insert کرو اور image left align کر دو یہاں سے جا left align یہاں سے بھی کر سکتے ہو یا وہ بتا رہے control plus r دباؤ گے sorry right align ہے تو right alignment پہ image move ہو جائے اوکے جی اب مجھے یہاں پہ paragraph چاہیے لکھنا ٹھیک ہے اب اگر میں اسی طرح paragraph لکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ image کے ساتھ جب یہاں پہ میرا آئے گا کچھ بھی text تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ text نیچے جلا گیا میں تو جا رہا تھا اسی اسی place پہ میرا text رہے تو یہ کام اس کا تعلق نہیں ہوتا آپ اس کو جہاں پہ draw کرو گے اس کا وہاں پہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے گا دیکھتے ہیں یہ میں کیا کہنا چاہ رہوں سوری یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے text box چاہیے text box کو میں نے کیا بڑا ٹھیک میں چاہتا ہوں یہاں پہ میرا جو بھی paragraph ہے وہ آنا چاہیے جو بھی میرا introductory paragraph ہے جہاں سے میں لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں introduction ٹھیک ہے جی ایک چیز آپ نے غور کر نی ہے یہ یہ ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ میں دیکھ رہے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے h1 h1 کا مطلب ہو گا کہ آپ نے اس particular heading کو h1 رکھنا ہے مطلب heading 1 رکھنا ہے یہاں پر یہاں پر میں آتا ہوں اور اس کو میں نے select کر کے heading 1 رکھ دیا اس کا particular reason ہے جو آپ کو بعد میں بتا جائے گا ٹھیک ہے اوکی introduction پھر یہاں سے میں introduction لکھنا ہے جو بھی introduction آپ نے لکھنا ہے وہ میں لکھ دیا ٹھیک ہے introductory paragraph لکھنا اپنے بارے میں ایڈ سیٹرہ پچاس words کا ہو سکتا ہے پچیس words کا ہو سکتا ہے it's up to you اب آپ دیکھو یہ یہاں پہ ٹھیک لگ رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہمارے پاس text box کا boundary ہے یہ نہ آئے تو پھر آپ text box کے format tab میں جاؤ اور اس کی جو shape outline ہے وہ no outline کر دو ٹھیک ہے تو اس سے آپ outline نظر نہیں آئے گی اب اس کے مکمل کر لی ٹھیک ہے پھر ہم نے h2 میں qualification کا table draw کر لی اوکی table آپ کو draw کرنا آتا ہے پچھلے دو lecture set آپ نے table اچھے draw کرنا سیکھ لی ہیں یہاں پہ آپ نے qualification ٹھیک ہے پھر اس کو select کیا اور اس کو سب سے آئے سب سے پہلے institute کا نام آئے گا پھر آئے گا میں نے 3 institutes اور یہ اب آپ دیکھنا اسے کیا ہوگا یہ میں نے 1 2 3 4 روز اور 1 2 3 columns use کی ہیں کیونکہ شروعات میں مجھے لکھنا ہے institute اوکی ٹھیک ہے اور دوسرے column میں مجھے لکھنا ہے degree ٹھیک ہے year اوکی پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے grade اوکی جی پھر جیسے institute میں نے schooling کہاں سے کیا آپ نے اپنا school پھر college پھر university میں اب ہو تو آپ نے اسی sequence میں لکھنا ہے ٹھیک ہے میں میرا 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 آیا آیا تھا اوکی پھر اسی طرح میں نے institute کون تھا government اسلامی college ٹھیک ہے جو بھی آپ کے college کا نام ہو گا وہ لکھتے نا یہاں پھر university اسی طرح آپ نے یہاں پہ اپنی university لکھنی ٹھیک ہے نا وہاں سے کیا کیا جی بی ای ٹی کیا honours ٹھیک ہے university یہاں سے کیا کیا intermediate ٹھیک ہے کب کیا ہے یہ details یہ آپ جلدی جلدی کر کے اس کو آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے نا 2016 ادھر بھی اے ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی بیڑا کر ہو گیا تھا جی تھوڑا تھا that's fine یہاں پہ table کا آپ نے design draw کرنا سیکھا ہوا ہے یہ page کا theme ہے اس theme کے مطابق میں چل رہا ہوں کیونکہ image blue background میں ہے تو اس لئے میں نے blue table select کیا ہے اچھا ایک چیز یاد ہے یہاں پہ جو females لگانا مینڈیٹری نہیں ہے لیکن جو boys ہیں وہ آپ اپنی image لگاؤ ٹھیک ہے اگر آپ image نہیں ہے تو please capture کر لو ٹھیک ہے اتنی بات نہیں ہوتی ہاں females females کو میں کہہ رہا ہوں male کے لیے تو mandatory image لیکن اگر آپ female ہو تو آپ نے اپنے اس portion میں کوئی نہ image ضرور attach کرنی ہے اوکی image کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے بس کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ image پہ کام کرنا سیکھو canva سے download کر لو کوئی image جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہو جو آپ کی personality کو represent کرے اوکی اب میں اس table کی تھوڑی سی formatting کر لوں table کو میں select کر کے یہ spacing بڑھا دی یہ چیزیں میں آپ کو سکھائی ہوئی ہیں ان سے کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اور اس سارے کو میں کنٹرول ای کر دیا تو یہ centralize ہو گئی چیز اور میں اس کے content کو auto fit کر دوں layout ٹھیک ہے اور یہ پورا table سنٹر میں ہو جائے تو اچھا لگے گا اوکی جی اب ابھی تک دیکھ لیں کہ document کیسا لگ رہ ہمارا ابھی تک document ایسا لگ رہ ہے اچھا مجھے نا table یوں ہی اچھا لگ رہ ہے اکی یہاں پہ وہ auto fit والی option زیادہ suitable نہیں تھی اس کا میں size بڑھا لوں اچھا size بڑھانے سے اس کی heading کی formatting change نہیں ہوگی یاد رکھ نہ یہ qualification جو ہم نے heading 2 production کی کا میں size اگر increase کروں تو آپ دیکھ رہے اس کی formatting نہیں change ہو رہی اس کا صرف size change ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں then requirement list میں ہمارے پاس ہے پھر آپ نے اپنی hobbies اور interest لکھنے ہیں list بنا کر nested list بنا کر یہ میں پہلے تو آپ hobbies and interests اکی select کیا h2 ہی رکھنا ہے اس کو اور میں نے اس کو centralize کیا اس کا size increase کر رہا ہوں control shift greater than key سے اکی جی اب ہم نے list create کر دی ہے اکی اور list بھی کون سی nested list ٹھیک ہے تو پہلے میں hobbies کی ایک heading بنا رہا ہوں چھوٹی heading اکی اب بلکہ پہلے مجھے list create کرنی چاہیے میں نے one دبایا dot لگایا اور space bar دبائی one dot space bar تو اس microsoft word کے artificial intelligence کے feature نے automatically recognize کر لیا کہ میں list بنانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے hobbies لکھا بلکہ اب میں کر رہا ہوں یہاں پہ hobbies ہی لکھا اوکی اب ذرا غور کرنا کہ nested list کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے hobbies میں جا کر میں enter کی key press کی اوکی اب یہاں پہ item number two display ہونے ready ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ hobbies میں الیدہ سے list down کروں اور پھر interests آئیں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کرسر ہے میں یہاں پہ tab دبایا تو اب آپ دیکھ رہے ہو مطلب one والے کا پہلا part open ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کی hobby ہے let's suppose drawing آپ کی hobby ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جیس آپ کو کھیلنا پسند ہے ٹھیک ہے آپ social media use کرتے ہو ایٹس ایٹس یہ آپ کی hobbies ہیں اب مجھے interest کے لیے heading create کر دی ہیں interest اس کے نیچے تو نہیں نہ آئیں گے یوں ان کے لیے تو الیدہ list item ہونا چاہیے اکی تو اب غور کرنا آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ جب آپ تھے آپ نے enter دبایا ٹھیک ہے اور tab کی key press کی اب آپ دیکھ رہو اس کی بھی آگے nesting ہونے کے لیے ready ہو گئی ہے لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے یہ فیچر آپ کو بتا رہا ہے یہ پہ میں آگے tab کی key press کی تھی اوکے caps log کے قریب ہوتی ہے دیکھ لینا وہ جب میں key press کی تو اس کی بھی nesting ہونے کے لیے ready ہو گئی ہے لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے یہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہاں پہ نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا میں دوبارہ backspace کی key press کی تو یہاں پہ میرے پاس two آگیا اب یہ والی list یہ آپ دیکھ رہو نا one اور two آپس میں highlight ہوئے ہیں اب میں نے a دبایا تو یہ والی list items آپس میں highlight ہوئے ہیں تو اس طرح کی list کو کہتے ہیں nested list اوکے اب میرے interests ہیں تو میں مجھے اپنے interests کو یہاں پہ enter کروانے تو میں یہاں پہ آکے tab دباؤں گا تو یہاں پہ آجے گا football ٹھیک ہے پھر fitness research ٹھیک ہے اور sorry پھر اور بھی کوئی بھی آپ کے یہ let's suppose میرے ہیں یہ دو جو ہیں میرے آپ دارا غور کرنا یہ دو ہیں میرے outdoor interests اوکے میں یہاں پہ اپنے indoor interests کو علیدہ سے show کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے میں tab دبایا اور دو بار backspace press کی ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں indoor interests ٹھیک ہے تاکہ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ nesting کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے چوتھا list item نہیں چاہیے مجھے اس کی nested list چاہیے indoor interest کی تو میں یہاں پہ آکے tab کی key press کروں ھیک اینڈور interest کیا ہیں freelancing ٹھیک ہے پھر audio book summaries ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ رہے ہو نا کہ nest کیسے ہو رہی ہے اور اس procedure کو ہم کہتے ہیں nested listing اس کے بھی آگے آپ مزید nest کر سکتے ہو اگر آپ کو چاہیئے ہو تو میں آئیم فائن یہاں تک میں اس کا size increase کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ page کی space مکمل ہو جائے ایک چیز میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہاں پہ footer میں آپ نے page number add کر رہے میں نے footer کے area میں جا دبل click کیا تیزی سے اگر آپ speed کم رکھو گے تو footer open نہیں ہوگا میں نے تیزی سے click کیا تو footer کا option میرے پاس open ہو گیا اب مجھے یہاں پہ page number add کر میں نے page number پہ click کیا اور bottom of the page کی option پہ جا کے اس کو centralize کر دیا ٹھیک ہے نا اور close کیا header اب میں next page پہ جانا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے enter دبایا ٹھیک enter enter تو میں next page پہ move ہو گیا اب next page کا کمال یہ ہے کہ جو چیز میں نے header میں insert کی تھی ایک بار میں 100 page بھی develop کر لوں تو میرے ہر page header میں یہ چیز اور میرے ہر page کے footer میں automatically updated page number add ہو گیا ہو اچھا جی اب مجھے یہاں پہ چاہیے ہے میری assignment requirement requirement کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں hobiza interest کی nested list تیار ہوگی اب آپ نے H1 میں اپنی personality لکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرنا ہے آپ نے بڑا غور سے سننا ہے کیونکہ میں آپ کو ان tools کا استعمال بھی بتانے لگوں ٹھیک ہے آپ نے simply heading بنانی ہے personality کی اپنے آپ کو describe کرنا کہ آپ کی personality کس type کی ہے اوکی یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا کچھ بچوں کے لیے جن کو creative writing نہیں آتی اوکی ہاں personality میں 100 words آپ نے لکھنے ہے اوکی جی اب آپ نے بڑا غور سے سننا یہ کیا ہے دیکھیں اب جو portion start ہو پرسنیلیٹی کا اور reviews about life اس طرح کا بھی آئے گا یہ آپ نے اتنا کمال کا لکھنا ہے کہ مجھے پڑھ کے آپ کے لئے دل سے دعائیں نکلیں کہ یار یہ بچہ لائف میں بہت کچھ کرے گا بہت آگے جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے جس طرح آپ نے کبھی نوول پڑھا ہو یا کوئی بک پڑھی ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ جو رائٹر ہے نا وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو الفاظ اس نے پڑھ رہے ہو تسبیح کے دانوں کی طرح پڑھ رہے ہو مطلب اگر رائٹر نے لکھا ہے 1947 تو آپ کے مائنڈ بین بلیک اینڈ وائیڈ کا زمانہ شروع ہو جانا چاہیے ہے تو اتنا خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے خوبصورت سے مراد آپ نے ورڈز بہت اچھے چوز کرنے ہیں تو اگزامپل کیسے کون سے یہ ورڈز کون سے ہوں میں نے یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں ہم آپ بتا دیں سو ورڈز کتنے لینٹ بنتی ہے یہ میں نے ایک پیراگراؤف سیلیکٹ کیا یہ مجھے بتا رہا ہے اس کے صرف ایٹی ون ورڈز بنے ہیں یہ اس پیراگراؤف میں ایٹی ون ورڈز ہو بھی گئے یہ سے آکے میں نے یہ تک سیلیکٹ گیا نا تو اب آپ دیکھ رہے ہو یہ پہ میرے پاس سیلیکٹ ورڈز ایک سو ورڈز ہو گئے ہیں اوکی تو آپ نے صرف ایک دو تین چار پانچ چھے سات لائنز وہ بھی الیون فونڈ کے سات لکھو گے تو ہنڈرڈ ورڈز بن جاتے ہیں اوکی لیکن آپ نے لکھنے بڑے آسم اور کمال قسم کے ہیں جو بھی ورڈز آپ لکھو جیسے یہ ورڈز لکھے ہیں میں انہی کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دو پیراگراف ہیں جو آپ نے پیراگراف لکھو گے اس اس کو آپ نے پیس گرامرلی سے جا کے پہلے پروف ریڈ کرنا ہے یہ گرامرلی ٹول ہے جس کو آپ پیس انسٹال کر لو انسٹال کون سے کروگے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ گگل کی ایپس ہوتی ہیں نا اس کا بھی پلے سٹور ہوتا ہے اس کا بھی پلے سٹور ہوتا ہے یہ ویب سٹور یہ انٹرنیٹ انیبل ہو جائے تو پھر یہ ویب سٹور بھی آ جائے گا یہاں پہ جا کے آپ ایزی انیبل کر سکتے ہو اپنے اس گرامرلی کو گرامرلی پھر آپ کے یہاں پہ کروم میں لگ جائے گا اس کی ایکسٹینشن اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ دو منٹ کی ویڈیو ہوگی یوٹیوب پہ گرامرلی کو کیسے اپنے کروم میں انٹیگریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے آپ بس پھر گرامرلی پہ جاؤ اور نیو ڈاکیومنٹ پہ کلک کرو بیری بیڈ آپ اس پروسیس کو جلدی جلدی جو ہوتا ہے وہ کر لیجی گا اوکی میں چاہتا ہوں یہ آپ لوگ یہ چیز سیکھو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے بٹ یہ چیز worth learning ہے اوکی انفو ٹیک میرا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ تک مہنجھتا ہے میرا انٹرنیٹ تو پلیز آئی این ای 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 سی ای 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 یہ تو فیلال میرے تک نہیں پہنچ رہ تو آپ تک کہاں سے پہنچ گا اوکی چلے جی ہوتا ہی ہے کہ گرامر لی آپ کے لئے proof ریڈ کر دیتا ہے سارے کے سارے ٹیکسٹ کو اوکی اچھا اب یہاں پہ میں نے پرسنیلیٹی صرف اگر اگر آپ کو زیادہ ورڈز آ رہے ہیں اندر سے تو پلیز رائٹ کرو مجھے اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کی کریئیٹیو رائٹنگ آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کی اندر سے جو تھوٹس نکلتے ہیں نا مجھے اس کو ایویلویٹ کر کے اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور پھر میں کلاس کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کروں گا ضرور فر ایزامپل میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ میں آپ لوگوں کے نا جو کبھی کبھار ویٹس ایپ کا سٹیٹس آپ لوگوں کا دیکھ لیتا ہوں لیکن انساگرام پہ جو میرے ساتھ ہیں کنیکٹ ان کی میں ضرور سٹوریز کو ری بیو کرتا ہوں اور بسیکلی نا آپ کا سوشل میڈیا آپ کی پرسنیلیٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہو آپ کا انٹیلیکٹ کیا ہے آپ کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ آپ کا سوشل میڈیا آپ کے سامنے باہر لے کے آ رہ جو بھی چیز آپ بسیکلی پوسٹ کرتے ہو اور جو دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی کلاس میں ایک بچی ہے لائبہ زفر اس کی سٹوریز بہت آسم ہوتی ہیں تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سٹوریز اور بچے ہیں جو بڑی اچھی چیز سٹوریز کریٹ کرتے ہیں وہ انگلیش کانٹنٹ پوسٹ کرتے ہیں جس پہ وہ لکھے ہوتی ہیں پوزیٹیو لائنز کوٹیشنز لیکن جس لیول اور جس انٹیلیکٹ کی سٹوریز لائبہ زفر پوسٹ کرتی ہے نا وہ ہیٹس آف ہی وہ بہت اچھا کانٹنٹ پوسٹ کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ جب یہ رائٹنگ کر رہی ہوگی تو اس کا کانٹنٹ بہت اچھا ہوگا اور بھی بچے ہیں جو بڑے اچھے اچھے پوسٹ کرتے ہیں لیکن اس کی پوسٹ ابھی تک مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہیں وہ بڑے اچھے انٹیلیکٹ کے ورڈز چوز کیا ہوتے ہیں اس نے اور وہ پوسٹ کرتی ہے تو یہ بات سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی بڑے اچھے لیول پہ جا کے یہ رائٹنگ کرنی ہے اس کو پلیز آپ نے اس کو ایسے نہیں لینا کہ جب یہ صرف ایک اسائنمنٹ ہے آپ نے اس کو بڑے اچھے سے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈونٹ نوو وائی انٹرنیٹ کیوں نہیں ورک کر رہا اور میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی دکھاتا جو لاسٹ ٹیم جو تو بچے میرے پاس انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہیں میری ایک امیج تھی اس پہ میں نے بڑے اچھی رائٹنگ کی ہوئی تھی تو کافی زیادہ لوگوں نے اس کی صرف رائٹنگ کی تعریف کی میری اس رائٹنگ کی تو میں نے بیسکل نہیں ہے یہ لرننگز آباؤڈ لائف لکھی ہوئی تھی وہاں پہ سیم آپ نے بھی ابھی تک لائف کو کتنا ابزرگ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور کیسے گزارنی چاہیے ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ان پچتر ورڈز میں اگر آپ زیادہ کر سکتے ہو تو that will be appreciatable ٹھیک ہے نہیں کر سکتے that's fine لیکن at least 75 ورڈز ہونے چاہیے یہ سارے وہ پیرامیٹرز لکھے ہیں لسٹ میں جن کے اوپر آپ کی assignment کی evaluation ہوگی اور آپ کی assignment کا result publish ہوگا آپ کے گروپ میں اوکے جی جس طرح ایک دفعہ پہلے آپ کو ویٹس ایپ کے گروپ میں میں نے result شیئر کیا تھا اوکے جی اچھا next up ہم نے کرنا کیا ہے 75 ورڈز جب آپ لکھو کہ اب میں یہاں پہ بھی ایک dummy text لگا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے مجھے heading create کرنی ہے heading جو create کرنی ہے وہ یہ ہے ہوگی learnings about life اوکے جی اس کو select کیا اس کو ہم نے heading heading to رکھنا ہے اوکے heading to اور اس کو میں ذرا center میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا might possible کچھ بچوں کی نا یہ learnings about life بلکل center میں نہ آ رہی ہو اس کی reason یہ ہو سکتی ہے دیکھو جب آپ نے یہ paragraph لکھے نا تو یہاں پہ layout select ہوئی ہوگی two columns کی یہاں پہ آپ کو layout one column select کرنی ہے پھر جا کے آپ کا text بلکل سیدھا لکھا جائے گا اگر نہیں آ رہی ہوگی نا تو پھر پلیز یہ layout میں جا کے columns دیکھ لینا کہ صحیح سے ان کی layout بنی ہوئی ہے کہ نہیں اوکے جی learnings about life میں آپ نے پھر اسی طرح کے الفاظ لکھنے ہے بہت زیادہ aspiring قسم کے ٹھیک ہے پچھتر الفاظ لکھنے ہیں control c یہ میں dummy text ہی لگا رہا ہوں انٹرنیٹ اگر work کرتا تو پھر کچھ بہتری ہو سکتی میں آپ کو دکھاتا کہ وہ aspiring الفاظ کس طرح کے ہو سکتے ہیں اوکے ایک دفعہ مجھے try کر لیں نراز ہوگئے غائبی ہوگئے اوکے اچھا یہاں پہ نا آپ کا جو بھی پہلا لفظ ہوگا سوری پہلا لفظ نہیں پہلا letter ٹھیک ہے اس پہ آپ نے نا drop cap لگانا ہے اوکے اب drop cap کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر magazines میں دیکھا ہوگا کہ پہلا letter کافی بڑا ہوتا ہے paragraph کا اور باقی سارے نا اس کو follow کرتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اوکے جی وہ کہاں سے لگنا ہے وہ بھی دیکھ لو drop cap ہوتا کیا اور کیسے لگانا ہے یہاں پہ میں نے search کیا پہلے مجھے اس کو select کرنا پڑے گا select کیا اور drop cap ٹھیک ہے drop cap کی list آگئی add a drop cap اوکے اس کو select کر کے آپ نے یہ والا لگانا ہے یہ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے جون جون سا آپ کے text کو آپ دیکھو زیادہ خوبصورت بنا رہا ہوگا نا آپ وہ والا لگا دیکھو ٹھیک ہے اب دیکھو ہو کیا رہا ہے یہ پہلا letter جو تھا نا یہ بڑا ہو گیا ہے اور باقی سارا کا سارا یہ ویسے ہی رہا ہے ٹھیک ہے نا اس سے ذرا آپ کا document stylish لگتا ہے اوکے یہ technique بھی ہے جو آپ کو سکھانی تھی drop cap کیسے add کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے learnings about life لکھ لیں بڑے ہی اچھے قسم کی تو پھر next پسی جب آپ grammarly use کرو گے نا تو جتنی بھی اس کے اندر grammatical اور advanced level کی grammatical mistakes ہوں گی وہ grammarly خود بخود بھی move کر دے گا آپ کو اوکے next step پھر ہمارے پاس ہے ہاں aim لکھنا آپ نے اپنی live کا اس کی h3 رکھنی ہے heading اوکے آپ future میں کیا کرنا چاہتے ہو h3 ٹھیک ہے اس کے آپ these words لکھ دینا اوکے اس کے اوپر drop cap والا scene نہیں چاہیے اس کے آپ مجھے simple paragraph چاہیے جو بھی آپ نے live میں کرنا ہے وہ آپ کا aim ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور last میں پھر آپ نے اپنا website add کرنی ہے مطلب اپنا کوئی بھی social media کا link لگا دینا کسی بھی twitter کا یا کوئی بھی آپ کو جو آسان لگتا ہے اوکے facebook کا link کیسے لگانا ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو select کر کے control k control k پہ یہاں پہ screen روک کر پھر آپ let's suppose میرا instagram ہے یہاں پہ میں نے select کیا control c واپس گئے کہاں یہاں ٹھیک ہے اور یہاں پہ control v اوکے اب یہ link بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ control click کروگے تو directly پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اوکے پھر اب یہاں پہ formatting کرنی ہے ابھی ہمارا document ختم نہیں ہوا اس کے بعد دو چیزیں آپ نے یہاں پہ کرنی ہے ایک تو آپ border لگا ہوگے اوکے border لگا دیا آپ نے اب درہا border لگا دینے پہ نا آپ درہا دیکھنا کہ ہمارا document کیسے لگ رہا ہے اس کا print preview کرتے ہیں میں نے print پہ click کیا وہ مجھے preview دکھائے گا کہے گا تمہارا document پہلا والا page ایسا لگنا ہے جناب اور آپ کا دوسرا والا page یوں لگنا ہے print ہونے کے بعد ٹھیک ہے اس نے مجھے اچھی طرح print preview کا view کروا دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے جو ایک نئی technique سیکھنی ہے وہ ہے watermark کی technique ٹھیک ہے ہر بچے نے اپنی identity کو شو کرتا ہوا ایک watermark لگانا ہے جیسے watermark میں نے یہاں پہ یہ والا کیا custom watermark okay اس پہ click کیا میرے پاس box open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے میں کہتا ہوں میں text والا watermark لگانا چاہتا ہوں okay text والے watermark میں آپ نے لکھنا کیا ہے آپ نے جو لکھنا اپنا نام لکھ دینا ہے جیسے میں نے اپنا نام لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے حضرت علی شاہ okay جی اس کو آپ نے horizontal رکھنا ہے یا diagonal رکھنا ہے یہ بھی select کر سکتا ہے ٹھیک اب میں apply کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے جیسے میں نے apply کیا تو اب آپ دیکھ رہے document کے پیچھے document کے پیچھے اب وہ میرا نام لکھا وہ نظر آ رہا ہے diagonally آپ اس کو horizontal بھی کر سکتے دوسرے پیچ میں بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے یہ چیز emboss ہو گئی ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے نا اس سے نا document کی ایک credibility یا پھر آپ کہہ لو document کی جو ہے look وہ enhance ہو جاتی ہے ایک secure کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے یہ اس طرح کی techniques ٹھیک ہے باپس آتے ہیں پھر آپ کو دیکھونے پکچر watermark کیسا ہے ہر بچے نے اپنے نام کا لگانا ہے اگر نام نام کا نہیں تو پھر آپ نے image کا لگانا ہے image کا مطلب اپنے نام کی image آپ نے تیار کرنی ہے canvas سے وہ image لگانی ہے میں جاتا ہوں custom watermark پر اور picture watermark picture select کرنی ہے work offline کیونکہ مجھے اسی computer سے picture چاہیے تو جو بھی picture آپ کے پاس پڑی ہوگی نا اس کو آپ نے پھر یہاں پہ enter کر دینا ہے اچھا میرے پاس وہ picture پڑی ہوئی ہے wait 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 یہ پڑی ہوئی ہے میں نے delete کر دی تھی restore 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 کریں گے تو working your original یہ پکچر ہے میرے پاس desktop پہ اس کو میں نے لگانا ہے اپنے وہاں پہ background میں اوکے جی تو watermark custom watermark picture select work offline کہاں پہ desktop پہ پڑی پڑی ہوئی پکچر یہ پکچر کا ہے نام اس کو میں نے select کر لیا ہے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں نہیں آپ نے چھوڑی نہیں کسی چیز کو یہ washout کو یہ اس کے ساتھ خود آپ لوگ کھیل کے دیکھنا یہ کیا ہوتا ہے میں صرف آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا لگے گا اب جیسے ہی میں نے watermark لگایا تو آپ آپ دیکھ رہا رہا نا بیک گرانڈ میں کتنا وہ awesome سا فیل کروا رہا ہے مجھے ٹھیک ہے تو جو image تھی میرے پاس وہ background میں emboss ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی confidential قسم کا یا کسی brand کا یہ document تیار ہو گیا اوکے جی تو آپ اگر آپ نے picture نہیں بنانی اپنے نام کی that's fine اگر آپ اپنا نام ہی لکھ دیتا چاہتے ہو تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ بھی acceptable ہوگا اوکے جی اب requirement میں table of contents رہا ہے ابھی ختم نہیں ہوا table of content رہتا ہے water بھی لگا لی ہیں watermark بھی لگا لی ہیں table of content رہتا ہے جو کہ اصلی چیز تھی جو میں نے آپ کو سکھانی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے already سیکھی ہوئی ہیں contents ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے آج کا lecture بنایا ہے table of contents وہ دیکھو وہ کیا ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ یہ headings جو میں نے بنائی ہیں ان کا کیا فائدہ ہے میں یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں references میں اوکے اور یہ ٹاپ لیفٹ پہ نا میرے پاس ایک option ہے table of contents کی ٹھیک ہے میں نے اس پہ کلک کیا اور یہ دوسرے تیسرے پہ کسی کو نہیں صرف پہلے والے پہ آپ نے جا کے اس پہ کلک کر دینا بس جیسے آپ نے کلک کیا تو یہ کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کے ویب سائٹ کی یہ layout تھی مطلب ساری ویب سائٹ نہیں یہ آپ کے document کی یہ layout ہے اور اب اس کے اندر کچھ نئی چیز add ہو گئی ہے وہ ہے table of content اوکے جی بیسیکلی یہ table of content آپ کے document کے شروعات میں آنا چاہیے تھا اوکے but that's fine آپ اس کو کہیں پہ بھی adjust کر سکتے ہو میں table of content پہ جا کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب دیکھو جس page پہ جو content piece ہے automatically مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی automatically وہ ایک table of content تیار ہو گئے جس طرح کسی بھی book کے بلکل پہلے page پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس page پہ یہ والا content پڑا ہوگا جا کے ڈھونڈ لو ٹھیک ہے آپ نے ہر book کے start میں table of content موجود ہوتا ہے جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کسی specific piece of content تک direct پہنچ جاؤ لیکن اگر آپ کے پاس physical book ہے تو آپ کو پیج چھاننے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر پہ پانسو وہاں پیج ہے پیج نمبر پانسو پہ جانا ہے تو آپ کو کافی زیادہ scrolling کرنی پڑے گی بک کی لیکن electronic table of content کا بہت فائدہ اور وہ فائدہ آپ دیکھو فائدہ یہ ہے کہ دیکھو آپ یہ یہاں پہ ہونا ایم ان لائف پہ جانا چاہتے ہو آپ کنٹرول کی کی پریس کرو اور ایم ان لائف پہ جا کے کلک کر دو تو آپ direct ایم ان لائف کے جو ہے piece of content ایم ان لائف وہاں پر پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ introduction میں بھی پیج نمبر ٹو پہ ہوں اور میں جانا چاہتے ہوں introduction پہ میں نے control کلک دبایا تو مجھے direct introduction کے paragraph پہ لے گیا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس پانسو پیجیز ہوں گے یا 400 یا زیادہ پیجیز ہوتے ہیں تب آپ direct ایک click سے اس specific piece of content تک پہنچ جاتے ہو یہ چیز ہوئی کیسے ہے یہ چیز ہمیں فائدہ دیکھے گئی ہے کیونکہ ہم نے headings create کی تھی اس کو میں نے heading 1 رکھا تھا تو table of content نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے heading 1 بنا دی qualification کو heading 2 رکھا تھا ٹھیک ہے اور اس لیے qualification کا indent جو ہے وہ اس introduction کے آگے ہے اس کو بھی میں نے رکھا تھا heading 2 اس لیے یہ آگے ہے personality کو میں نے heading 1 رکھا تھا اس لیے یہ یہاں پہ ہے heading 2 heading 2 heading 1 website تھی اسی طرح اگر آپ کو heading 3 رکھتے اب ذرا دیکھنا یہ اس کا فائدہ کیا ہے میں aim in life یا learning اس کے نیچے نا ایک heading all add کرتا ہوں جیسے کہ ٹھیک ہے اس کو میں heading 3 کرتا ہوں پہلے میں اس کی طرح formatting کر لو تھوڑی ٹھیک ہے سینٹر اور اس کو میں نے ہیڈنگ 3 کیا اس کو میں سینٹر میں لے آتا ہوں ٹھیک اب آپ دیکھنا ہوگا کیا اور اس کے بھی نیچے میں کچھ لکھ دیتا ہوں this is just a test paragraph اوکے جی اب آپ دیکھنا وہاں پہ کیا ہوا ہوگا اچھا یہاں پہ مجھے update کرنا پڑتا ہے سوری یہاں پہ آکے اس کو update table کریں گے ان کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اوکے کروگے ہاں ہاں سوری اب اس کو آپ نے update entire table کرنا ہے اوکے جی جب میں نے اس کو update entire table کی پریس کیا نا تو آپ دیکھو جو چیز میں نے نئی ایڈ کی تھی learnings about life کے نیچے جا کر وہ automatically ایڈ ہو گئی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے future میں let's suppose آپ کے پاس 10,000 pages ہیں ان 10,000 pages میں آپ نے کچھ delete کیا یا کچھ نیا add کیا تو table of content automatically update ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ magic کی طرح کی چیز ہے جو direct آپ کو آپ کے required piece of content تک لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے نا میں ایک تفہ پھر سے آپ کو بتا دوں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ لوگ یہ بنا بھی لوگیں focus آپ نے کرنا ہے quality پر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس recorded پڑی ہوں گی آپ ان کو بار بار دیکھو یا اپنے کسی friend سے help لو لیکن یاد رکھنا جو کسی کوئی بھی دو بندوں کی assignments match نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی آپ کا match چلو تھوڑا سا تو چلو ہو سکتے ہیں کیونکہ دو like minded بندے ہیں مذہب ایک جیسے mind کے بندے ہیں تو ان کے views about life same ہو سکتے ہیں اتنی چلو آپ کو چھوٹ ہے لیکن try to be unique ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ نے research کرنے کے بعد اچھی English تھوڑی سی مشکل English use کر کے grammarly سے اس کو proof read کرنے کے بعد یہاں پہ enter کرنا ہے کہ بعد میں میں تریفے کروں آپ کی سب کے سامنے کہ بہت ہی مزہ آگیا ہے یہ بچہ life میں بہت آگے جائے گا اوکے جی تو اس طرح کا content آپ نے لکھنا ہے یہاں تک کوئی سوال ہوگا تو آپ نے پوچھ لینا ہے ورنہ یہاں پہ lecture ختم ہو رہا ہے اوکے جی thank you so much موسیقی موسیقی